اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انوالز ہمار کیٹل فارمنگ یوٹیوب چینل اور دوستو اسی نام سے ہمارا فیس بک پیج بھی ہے آپ اس کو بھی ویزٹ کریں دوستو آج کی ویڈیو ہے تین بچڑوں سے مطالق چولستان بریڈ کے یہ بچڑے اور آرگینک فوڈ پر پلے ہوئے آرگینک فوڈ کا مطلب ہی ہے کہ ان کو کوئی ایسی افراک نہیں دی جاتی جو مدرسی ہاتھ ہے یہ چارے بھی پلے ہوتے ہیں توڑی چارہ اور کچھ گھر کی اجناس جوتی ہیں آٹا وگرہ دیا جاتا ہے تو ان کو پالا جاتا ہے اور اس لیے ان کا زیادہ ویٹ نہیں ہوتا بھی یہ دو دانت ہیں تینوں بچڑے اس قربانوں کے لگنے والے ہیں کیورچلستان بریڈ ہے یہ اور یہ کوئی پروفیشنل بپاری بھی نہیں ہے جن کا کہا جائے کہ یہ ضرور یہ اس طرح کی کوئی چیزیں دیتے ہوں گے جو بہت جلد ہی ویڈ گین کروا لیتی ہیں تو یہ گھر کے بچڑے ہیں جو دوست اپنی ذاتی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ جنور بہت ہی ایڈیل ہے میں آپ کو ہر زاویہ سے یہ جنور دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے کوئی بات چھپی نہ رہے یہ دوسرا بچڑا ہے اچھے ناف جہلال اور کوہان میں یہ اندازہ کریں کہ جب میں نے اس بھائی سے کہا کہ آپ نے ان کے سینگ نہیں بنوائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ظلم ہے جانوروں پہ گناہ ہوتا ہے ہمیں تو اس کے سینگ نہیں بناتے اپنے جانوروں کے تو یہ ہے کچھ ہے احتیاط کی بات دوستو میں آپ کو ان کے ریٹس بھی بتا دوں ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپیا ایک لاکھ پانچ ہزار روپیا فی جانور اور یہ تینوں کی ڈیمانڈ ہے اگر ایک ایک کوئی دوست لینا چاہے گا تو پھر سوڑا ڈیفرینٹ ہوگا یہ ہے تیسرا بچڑا میں اندازن وزن ان کا آپ کو بتا دوں چار سے ساڑھے چار کے درمیان ہوگے ان کے وزن گوشت کا وزن میں آپ کو بتا رہا ہوں لائیویٹ تو زیادہ ہوگا دگنا ریٹ ہوتا ہے گوشت کا اور لائیویٹ کا فیفٹی پرسنٹ فیفٹی وان فیفٹی ٹو پرسنٹ گوشت ہوتا ہے جو عمر بڑھتی جاتی ہے تو سوڑا گوشت کی ریشو بڑھتی جاتی ہے جتنے چھوٹے جانور ہوں گے اس میں پھر بیسٹر زیادہ ہوتی ہے یہ دیکھیں جناب یہ تیسرا بچڑا ہے لوکیشن ہے جانور کی رحمیار خان تحصیل خان بر میں دیئے کے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ